بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برائے مہربانی میری اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں مجھے پیٹریان کے ذریعے سپورٹ بھی کیجئے شکریہ یہ ہے قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری کی لکھی ہوئی سیرت نبوی رحمت اللہ العالمین برائے کرم درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صل على محمد وعلى آل محمد کما صلیت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد کما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انکا حمید مجید فتح مکہ ہو جانے سے حوازن و سقیف کے قبیلوں نے جن کی حد مکہ سے ملتی تھی سوچا کہ اگر ہم مسلمانوں کو شکست دے دیں تو اہل مکہ کے جس قدر باغات و جاگیرات طائف میں ہیں وہ بلا خوف ہمارے ہو جائیں گے اور مسلمانوں سے بچھکنی کے جرم کا انتقام بھی لیا جا سکے گا انہوں نے بنی مذر اور بنی حلال کے قبیلوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا اور چار ہزار بہادر لے کر مکہ روانہ ہوئے اور وادیہ ہنین میں اترے انہوں نے اپنے سردار مالک بن عوف کے مشورے سے اپنے زنو بچہ مال و مویشی کو بھی ساتھ لے لیا تھا مالک نے اس تدبیر کا یہ فائدہ بتلایا تھا کہ زنو بچہ مال و مویشی کو چھوڑ کر کوئی شخص بھی میدان جنگ سے فرار اختیار نہیں کرے گا یہ خبر سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو کعبے کے متصل اور حرم کی سرزمین پر جنگ کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے مکہ سے آگے بڑھے اسلامی لشکر میں مکہ کے دو ہزار اشخاص اور بھی شامل ہو گئے تھے اس تعداد میں نو مسلم بھی شامل تھے اور بھت پرست معاہد بھی فوج کی مجموعی تعداد بارہ ہزار ہو گئی تھی فوج کو اپنی کسرت پر غرور بھی ہو گیا تھا اور اسی لیے وہ مراحل حضم و احتیاط سے دور بھی تھی دشمن نے ایک تنگ اور دشوار گزار درہ میں گھات لگائی اور اپنے تیر اندازوں کو وہاں بچھلایا جب لشکر اسلام کا اگلا حصہ جس میں زیادہ تر تلقہ مکہ یا ایسے لاعبالی نوجوان تھے کہ کسی کے پاس ہتھیار بھی نہ تھے یا لڑائی کی ضرورت کے موافق نہ تھے دشمن کی ضد میں بے خبر جا پہنچا تو انہوں نے اتنے تیر برسائے کہ ان کو سراسیمہ ہو کے بھاگنے ہی کی سوجی قریب ایک سو صحابی میدان میں کھڑے رہ گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چاروں طرف سے حملہ آوروں کو بڑھتے اور اپنے لشکر کو بھاگتے دیکھا تو بے نظیر شجاعت و استقامت کا نمونہ دکھلایا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خچر سے اترے اور یہ فرمانہ شروع کیا میں نبی ہوں اس میں ذرا بھی شبہ نہیں میں عبد المطلب کا فرزند ہوں مطلب یہ تھا کہ میرے صدق کا میار کسی فوج کی شکست یا فتا نہیں ہے بلکہ میری صداقت خود میری ذات سے ہوتی ہے حباباس رضی اللہ عنہ صحابہ رضی اللہ عنہ ہم کو مہاجرین و انصار کے پتے سے بلانا شروع کیا وہ سب آواز سنتے ہی کبوتروں کی ٹکڑی کی طرح ایک آواز پر ہی پلٹے اب فوج کی ترتیب اثر نو کی گئی انصار و مہاجر کو آگے بڑھایا گیا غنیم اس حملے سے بھاگ نکلا اور دو حصوں میں منتشر ہو گیا ایک ان کا سردار مالک بن عوف جنگی مردوں کو لے کر قلعہ طائف میں جا ٹھہرا اور دو دوسرا گروہ جن میں ان کے اہل و آیال تھے اور ذرو مال تھے اوتاس کی گھاٹی میں جا چھپے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعہ طائف کے محاصرے کا حکم دیا اور اوتاس کی طرف ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ کو معمور فرمایا ابو عامر اشری رضی اللہ عنہ نے وہاں پہنچ کر دشمن کے اہل و آیال اور ذرو مال پر قبضہ کر لیا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوتاس کا نتیجہ معلوم ہوا تو قلعہ کا محاصرہ اٹھا دینے کا حکم دیا کیونکہ ان لوگوں پر اہل و آیال کے جاتے رہنے کی بھاری مصیبت پڑ چکی تھی اوتاس میں چوبیس ہزار اونٹ چالیس ہزار بکریاں چار ہزار اوقیا چاندی اور چھ ہزار زنو بچہ مسلمانوں کے ہاتھ لگے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی میدان جنگ کے قریب ہی ٹھہرے ہوئے تھے کہ قبیلہ حوازن کے چھ سردار آئے اور انہوں نے رحم کی درخواست پیش کر دی ان میں وہ لوگ تھے جنہوں نے طائف میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے تھے اور آخری مرتبہ وہاں سے زیاد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے ہوشی کی حالت میں اٹھا کر لائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں خود تمہارا انتظار کر رہا تھا اور اسی انتظار میں قریباً دو ہفتے ہو گئے کہ مال غنیمت کو بھی تقسیم نہ کیا تھا میں اپنے حصے کے اور اپنے خاندان کے حصے کے قیدیوں کو بہ آسانی چھوڑ سکتا ہوں اور اگر میرے ساتھ صرف انسار و مہاجر ہی ہوتے تو سب کا چھوڑ دینا بھی مشکل نہ تھا مگر تم دیکھتے ہو کہ اس لشکر میں میرے ساتھ وہ لوگ بھی ہیں جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے اس لیے ایک تدبیر کی ضرورت ہے تم کل نماز صبح کے بعد آنا اور مجمعیام میں اپنی درخواست پیش کرنا اس وقت کوئی صورت نکال آئے گی فرمایا تم خواہ مال کا واپس لینا پسند کر لو یا اہل و عیال کا کیونکہ حملہ آور لشکر کو خالی رکھنا دشوار ہے دوسرے دن وہی سردار آئے اور انہوں نے مجمعیام نے اپنے قیدیوں کی رہائی کی درخواست نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی بے نظیر فیاضی اور رحم نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے اور بنو عبد المطلب کے قیدیوں کو بلا کسی معافضے کے رہا کرتا ہوں انصار و مہاجر نے کہا ہم بھی اپنے اپنے قیدیوں کو بلا کسی معافضے کے آزاد کرتے ہیں اب بنی سلیم اور بنی فزارہ رہ گئے ان کے نزدیک یہ عجیب بات تھی کہ حملہ آور دشمن پر جو خوش قسمتی سے زیر ہو گیا ہو ایسا رحم و لطف کیا جائے اس لیے انہوں نے اپنے حصے کے قیدیوں کو آزاد نہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا ہر ایک قیدی کی قیمت چھے اونٹ قرار پائی یہ قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کر دی اور اس طرح باقی قیدیوں کو بھی آزادی دلائی پھر سب قیدیوں کو اپنے حضور سے لباس پہنا کر رخصت فرما دیا دودھ پلائی کی بیٹی کی عزت ان قیدیوں میں دائی حلیمہ کی بیٹی شیمہ بنت الحارس بھی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دودھ کی بہن کو پہچانا اور اس کی نشست کے لیے اپنی چادر زمین پر بچھا دی فرمایا اگر تم میرے پاس چھہرو تو بہتر ہے اور اگر قوم میں واپس جانا ہے تو اختیار ہے اس نے واپس جانا چاہا اسے عزت و اکرام کے ساتھ اس کی قوم میں پھیج دیا گیا مخلصین کے اخلاص کا نمونہ مال غنیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ تقسیم فرما دیا حتیہ کے بڑے بڑے حصے ان لوگوں کو انعیت فرمائے تھے جو تھوڑے دن سے اسلام لائے تھے انصار کو جو نہایت مخلصین تھے اس میں سے کچھ بھی نہ دیا تھا فرمایا انصار کے ساتھ میں خود ہوں لوگ ماں لے کر اپنے اپنے گھر جائیں گے اور انصار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے گھروں میں داخل ہوں گے یہودیوں کی شرارتیں اہد شکنی حملے اور مسلمانوں کی مدافتیں لفظ یہود سے اگرچہ صرف وہی ایک قبیلہ مراد ہونا چاہیے جو یہود ابن یعکوب کی نسل سے تھا لیکن استلاحاً بنی اسرائیل کے بارہ قبائل ہی کا قومی نام یہی پڑ گیا بنی اسرائیل اپنے ابتدائی زمانے میں اللہ کی مقبول اور برگزیدہ قوم تھی لیکن آخر میں وہ اللہ سے اس قدر دور ہوتے گئے کہ اللہ کے غزب کے مستحق ٹھہرے حضرت مسیح علیہ السلام جیسے رحم دل نے ان کی حالتوں کو دیکھ کر انہیں سامپ اور سامپ کے بچے بتلایا تھا اور یہ بھی خبر دی تھی کہ اللہ کی بادشاہت اس قوم سے لے جا کر ایک دوسری قوم کو دی جائے گی جو اس کے اچھے پھل لائے گی جب اس بشارت کے ظہور کا وقت آ گیا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہترین تعلیم کی تبلیغ شروع کر دی تو یہود نے سخت پیچ و تاب کھایا اور آخر یہی فیصلہ کیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ویسے ہی ظلم و ستم کی آماج کاہ بنایا جائے جیسا کہ مسیح علیہ السلام کو بنا چکے تھے یہود اگرچہ ہجرت کے پہلے ہی سال معاہدہ کر کے امن آمہ کے پیمان پانچ چکے تھے لیکن فطری شرارت نے زیادہ دیر تک چھپا رہنا پسند نہ کیا معاہدے سے ڈیڑھ سال ہی کے بعد شرارتوں کا آغاز ہو گیا جب مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر کی جانب کہہ ہوئے تھے یہود کی پہلی شرارت بلواہ قتل اور اخراج بنو قینو کا انہی دنوں کا ذکر ہے کہ ایک مسلمان عورت بنو قینو کا کے محلے میں دودھ بیچنے گئی اور چند یہودیوں نے شرارت کی اور اسے سر بازار برہنا کر دیا عورت کی چیخ و پکار سن کر ایک مسلمان موقع پر جا پہنچا اس نے تیش میں آ کر فساد انگیز یہودی کو قتل کر دیا اس پر سب یہودی جمع ہو گئے اس مسلمان کو بھی مار ڈالا اور بلواہ بھی کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس آ کر یہودیوں کو اس بلوے کے متعلق تریافت کرنے کے لئے بلایا انہوں نے معاہد ایک آقاغذ بھیج دیا اور خود جنگ پر آمادہ ہو گئے یہ حرکت اب بغاوت تک پہنچ گئی تھی اس لئے ان کو یہ سزا دی گئی کہ مدینہ چھوڑ دیں اور خیبر میں جا آباد ہوں یہود کی دوسری شرارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش یا جلا بنو نظیر قریش کی پہلی سازش کے عنوان میں لکھا جا چکا ہے کہ قریش نے مدینہ کے بد پرستوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کی بابت خط لکھا تھا مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر کیو دانائی سے ان کی یہ تدبیر کارگر نہ ہوئی اب بدر میں شکست پانے کے بعد قریش نے یہود کو پھر لکھا تم جائدادوں اور قلوں کے مالک ہو تم محمد سے لڑو ورنہ ہم تمہارے ساتھ ایسا اور ویسا کریں گے تمہاری عورتوں کی پازی دیں تک اتار لیں گے اس خط کے ملنے پر بنو نظیر نے اہد شکنی کا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فریب کا ارادہ کر لیا چار ہجری کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قومی چندہ فراہم کرنے کے لیے بنو نظیر کے محلے میں تشریف لے گئے انہوں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دیوار کے نیچے بٹھایا اور تدبیر یہ کی کہ ابن حجاش ملہون دیوار کے اوپر جا کر ایک پاری پتھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا دے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا خاتمہ کر دے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں جا بیٹھنے کے بعد باعلامِ رب پانی اس شرارت کا علم ہو گیا اور حفاظتِ الٰہی سے بچ کر چلے آئے بالاخر بنو نظیر کو یہ سزا دی گئی کہ خیبر جا کر آباد ہو جائیں انہوں نے چھ سو اونٹوں پر اسباب لادا اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے گرایا باجے بجاتے ہوئے نکلے اور خیبر جا بسے یہود کی تیسری سازش ملک کی عام بغاوت اور اس کا انجام جنگ احضاب یا غزوہ خندق پانچ ہجری کا مشہور واقعہ جنگ خندق ہے بنو نظیر خبر پہنچ کر بھی امن سے نہیں بیٹھے انہوں نے یہ عظم کیا کہ مسلمانوں کا قلعہ کمہ کرنے کے لیے ایک متفقہ کوشش کی جائے جس میں عرب کے تمام قبائل اور جملہ مذاہب کے جنگ جو شامل ہوں انہوں نے بیس ہزار سردار معمور کیے کہ عرب کے تمام قبیلوں کو حملے کے لیے آمادہ کریں اس کوشش کا نتیجہ یہ ہوا کہ زی قدا پانچ ہجری کو دس ہزار کا خون خوار لشکر جس میں بودھ پرست یہودی وغیرہ سب ہی شامل تھے مدینے پر عملہ آور ہوا قرآن مجید میں اس لڑائی کا نام جنگ احزاب ہے ایک قریش بنو کنانا اہل تہاما زیر کمان صفیان بن حرب تھے دو بنی فزارہ زیر کمان اقبا بن حسین تین بنی مرہ زیر کمان عارس بن عوف اور چار بنی اشچعاؤ اہل نجد زیر کمان مسعود بن دخیلہ مسلمانوں نے جب ان لشکروں سے مقابلے کی طاقت نہ دیکھی تو شہر کے گرد خندق کھود لی دس دس آدمیوں نے چالیس چالیس گز خندق تیار کی تھی صحابہ خندق کھودتے ہوئے یہ شیر پڑتے تھے ہم وہ ہیں جنہوں نے ہمیشہ کے لیے محمد کے ہاتھ پر بیعت اسلام کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے پتھر توڑنے مٹی ہٹانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی صحابہ رضی اللہ عنہ کو مدد دیتے تھے سینہ مبارک کے بال مٹی سے چھپ گئے تھے اور ابن رواح کے اشعار زیل کو با آواز بلند پڑتے تھے اے اللہ تیرے سوا ہم کو ہدایت تھی کہاں کیسے پڑھتے ہم نمازیں کیسے دیتے ہم زکاة اے اللہ ہم پر سکینے کا تو فرما دے نزول دشمان آ جائے تو ہم کو کراتا یارب سبا بے سبب ہم پر یہ دشمن ظلم پر چڑھائیں ہیں فتنہ گر ہیں وہ نہیں بھاتی ہمیں فتنے کی بات مسلمان صرف تین ہزار تھے اسلامی لشکر مدینہ ہی کے اندر اس طرح پر اترا کے سامنے خندک تھی اور پسے پشت کوہ سلا بنو قریضہ یہودی جو مدینہ میں آباد تھے اور جن پر پبان دیئے معاہدہ مسلمانوں کا ساتھ دینا ضروری اور لابدی تھا ان سے شب کی تاریکی میں حی بن اختب یہودی سردار بنو نظیر جا کر ملا اور انہیں نقض احد پر آمادہ کر کے اپنی طرف ملا لیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کئی نقیب بھی ان کے پاس بار بار سمجھانے کو بھیجے بگر انہوں نے صاف صاف کہہ دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے کہ ہم اس کی بات مانیں اس کا ہم سے کوئی اہد و پیمان نہیں اس کے بعد بنو قریضہ نے شہر کے امن میں بھی خلل ڈالنا شروع کر دیا اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں کو خطرے میں ڈال دیا مجبوراً ان تین ہزار مسلمانوں سے بھی ایک حصے کو شہر کے امن آما کی حفاظت کے لیے الہدہ کرنا پڑا بنو قریضہ یہ سمجھے ہوئے تھے کہ جب باہر سے دس ہزار دشمن کا جرار لشکر حملہ آور ہوگا اور شہر کے اندر غدر پھیلا کر ہم مسلمانوں کی آفیت تنگ کر دیں گے تو دنیا پر مسلمانوں کا نام و نشان بھی باقی نہ رہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکے تباً جنگ سے نفرت تھی اس لیے آپ نے یہ بھی صحابہ رضی اللہ عنہ ہم سے مشاورت کی کہ حملہ آور سرداران غطفان سے ایک تہائی پیداوار سمر پر صلاح کر لی جائے لیکن انصار نے جنگ کو ترجیح دی سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ ہو اور سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ ہو نے اس تجویز کے متعلق تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جن دنوں یہ حملہ آور قبائل شرک کی نجاست میں آلودہ اور بدپرستی میں مبتلا تھے ان دنوں بھی ہم نے ان کو ایک چھوہارہ تک نہیں دیا آج جبکہ اللہ نے ہمیں اسلام سے مشرع فرما دیا ہے تو ہم انہیں کیوں کر پیداوار کا سلس دے سکتے ہیں ان کے لیے ہمارے پاس تو تلوار کی سبا اور کچھ نہیں ہے حملہ آور فوج کا محاصرہ بیس دن تک رہا کبھی کبھی اکے دکے کا مقابلہ بھی ہوا عمر بن عبدود جو اپنے آپ کو ہزار جوانوں کے برابر سمجھا کرتا تھا حیدر اکرار علی مرتضی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے مارا گیا اور نوفل بن عبداللہ بن مغیرہ بھی مقابلے میں ہلاک ہوا اہل مکہ نے نوفل کی لاش لینے کے لیے تس ہزار درہم مسلمانوں کو پیش کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاش لے لو قیمت ترکار نہیں جب وہ اس عرصے میں محصور مسلمانوں سے کوئی مورچانہ لے سکے تو ان کے حوصلے ٹوٹ گئے آخر ایک رات تمام لشکر اپنے ڈیرے ڈنڈے اٹھا کر رفو چکر ہو گیا بنو قریضہ کا انجام اس مسئیبت سے رہائی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریضہ کو بلا بھیجا کہ وہ سامنے آ کر اپنے طرز عمل کی وجہ بیان کریں اب بنو قریضہ قلعہ بند ہو بیٹھے اور لڑائی کی پوری تیاری کر لی اس وقت مسلمانوں کو یہ معلوم ہوا کہ بنو نظیر کا سردار حی بن اختب جو بنو قریضہ کو مسلمانوں کا مخالف بنانے آیا تھا اب تک ان کے قلعے کے اندر موجود ہے بنو قریضہ کا یہ غدر ان کی پہلی حرکت ہی نہ تھی بلکہ جنگ بدر میں انہوں نے قریش کو جو مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے تھے ہتھیاروں سے مدد دی تھی مگر اس وقت رحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ قصور معاف کر دیا تھا اب ان کے قلعے بند ہو جانے سے مسلمانوں کو مجبوراً لڑنا پڑا بمہازل حچہ محاصرہ کیا گیا جو پچیس دن تک رہا محاصرے کی سختی سے بنو قریضہ تانگا گیا انہوں نے قبیلہ عوض کے مسلمانوں کو جن سے ان کا پہلے سے ربط و ضبط تھا بیچ میں ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منوا لیا کہ بنو قریضہ کے معاملے میں سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ جو عوض کے سردار قبیلہ تھے حکم تسلیم کیا جائے جو فیصلہ ساتھ کر دے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو منظور کر لے بنو قریضہ قلعے سے نکال آئے اور مقدمہ سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کے سپورٹ کیا گیا اللہ جانے بنو قریضہ کے یہودیوں اور عوض کے مسلمانوں نے سعید بن معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم بناتے ہوئے کیا کیا امیدیں ان پر لگائی ہوں گی مگر ضروری تحقیقات کے بعد اس جنگی مرد نے یہ فیصلہ دیا ایک بنو قریضہ کے جنگ جو مرد قتل کیے جائیں دو عورتیں اور بچے مملوک بنائے جائیں اور تین مال تقسیم کیا جائے اس فیصلے کی تعمیل کے متعلق صحیح بخاری میں جو روایت ابو سعید خضری رضی اللہ عنہ سے ہے اس سے یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ جنگ آور مرد قتل کیے گئے تھے لیکن اس حدیث کے متعلق سامعین یہ بھی یاد رکھیں کہ یہودیوں کو ان کے اپنے منتخب کردہ منصف نے قریباً وہی سزا دی تھی جو یہودی اپنے دشمنوں کو دیا کرتے تھے اور جو ان کی شریعت میں ہے ہمارے پاس یہ امر باور کرنے کی وجوہات اور نظائر موجود ہیں کہ اگر بنو قریضہ اپنا معاملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ کر دیتے تو ان کو زیادہ سے زیادہ جو سزا دی جاتی وہ یہ ہوتی کہ جاؤ خیبر میں آباد ہو جاؤ بنو کا نقا اور بنو نظیر کا معاملہ اس کی نظیر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بنو قریضہ سے بھی پاس کو رحم شاہانہ سے اس فیصلے کی تعمیل سے مستثنہ فرما دیا تھا مثلاً زہر یہودی کے لیے ماں اہل وعیال وفرزند ومال رہائی کا حکم دے دیا تھا اور رفع بن شموئیل یہودی کو بھی چاند بخشی فرما دی تھی بکیہ اگلی ویڈیو میں سنیں بخشی فرما دی تھی